یہ حضور مولا غریب نواز کی بارگاہ میں بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کا چلنا جیسا کہ آپ تمام عاشق غریب نواز کو معلوم ہیں چار محرم کو صبح فجر کے وقت کھولا جاتا ہے اور سات محرم کو صبح فجر میں بند ہوتا ہے اور تمام غریب نواز کے چاہنے والوں کا ایک کنفیزن یہ ہے کہ غریب نواز کا اصل کچھا مزان نیچے ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے جہاں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے تمام عاشق غریب نواز زیادہ سے زیادہ جو ویڈیو کو دیکھ رہا ہیں اور تو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں آپ کے ذریعے تمام مولا غریب نواز کے چاہنے والوں کو بابا فرید سرکار کے چلے کی بھی حاضری ہو یہ بابا فرید سرکار نے یہاں پہ چالیس دن چلہ کیا تھا بارگاہ غریب نواز میں اندر بیٹسمنٹ کی طرف ہے بلکل اندر جا کے تو آپ نے یہاں پہ چلہ کیا تھا غریب نواز کی بارگاہ ہمیں چالیس دن اور غریب نواز کا حکم ہوا کہ آپ دیلی جائیں آپ کا حصہ ہم نے دیلی میں رکھا ہے پھر آپ جا کے خواجہ قدب الدین بکتیار کاکی اوشی چشتی رحمت اللہ علیہ سے وہاں پہ مرید ہوئے پھر وہاں سے آپ کے نواز ادا کی وہاں پہ تین مسلے ہیں اولیاء مزید ہے دلی میں وہاں پہ تین مسلے ہیں ایک مسلے پہ پہلے مسلے پہ غریب نواز نے بیچ والے مسلے پہ بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ نے اور تیسرے مسلے پہ بابا قدب الدین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے نماز ادا کی آپ تینوں نے ساتھ میں نماز ادا کی اور دیکھ سکتے ہیں یہ چلہ چار محرم کو کھلتا ہے صبح فجر کے وقت اور جیسا کہ تمام عاشقِ غریب نواز کو معلوم ہے صبح فجر کے وقت بند کر دیا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آج جیسا کہ تمام چاہنے والوں کو غریب نواز کے عاشقوں کو معلوم ہے کہ آج صبح فجر کے وقت چلہ بند ہو جائے گا بابا فرید سرکار کا جو چار محرم سے سات محرم تک سیونٹی ٹو آرز کے نہیں بہتر گھنٹے کے نہیں کھولا جاتا ہے تو چلہ وہ آج بند ہو جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے زائرین آچھتی کے دن سلام علیکم السلام و رحمت اللہ کامو مولا غریب دیوہر دوسری طرف نکلا ہے یہ بابا فریض سرکار کے چلے کے اندر کی سائٹ کا ہے نیچے جہاں پہ پورا بیسمنٹ کے سائٹ کا جہاں پہ چلہ کیا تھا بابا فریض سرکار نے دیکھ سکتے ہیں